بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو کچھ رکھیں عباد رکھیں جی تو آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی وائنر سی ٹیپس ہیں اور آج ہم استعمال کریں گے اپنی جو ہے کلوٹ کلیپ کا اور آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ اپنے بجلی کی کر سکتے ہیں بہت زیادہ بجت تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ جو ہے اپنی لائف کو ایزی بنا سکتے ہیں آتے ہم اپنے ٹیپ نمبر وان کی طرف جی تو اچھا ہی ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں سفر پہ اور ہمارے ساتھ جو ہے میڈیسنز وغیرہ بھی جاتی ہیں تو اس طرح کی ہمارے پر سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سیرپ کو بیگ میں لگتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ڈھکن لیک ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ لیکوٹ جو ہے وہ بہہ جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک بہت چھوٹی سی ٹیپ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کہ اس کا استعمال کر کے آپ ایزی ہو سکتے ہیں جی بلکل ایک ربر بینڈ لیجی یہ اکثر ہم جو بالوں میں لگاتے ہیں مرپس موجود ہوتی ہیں اس کو آپ اپنی بارڈل پر چڑھا دیجئے اس طرح سے آپ ڈھکن کو کر دیجئے بند پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ بلکل ٹائٹ ہو جائے گی اور پھر اس طرح سے یہ بلکل بھی نہیں گرے گی تو اس طرح سے آپ اپنی میڈیسن کو سیف کر سکتے ہیں جسٹ ایس چھوٹی سی ربر بینڈ کی مدد سے تو آپ کو میری ٹیپ کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا آتے ہیں اپنی ٹیپ نمبر ٹو کی طرف ہمارے ہاتھوں پہ یہ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ دونوں انگلیوں کی بلکل سینٹر میں اور یہ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں ہماری برین سے ہمارے آئی سے ہمارے ہینڈز پہ بھی ہوتے ہیں فیٹ پہ بھی ہوتے ہیں کرنے کے لئے ہم نے جسٹ یہاں پہ پہنے لیا اور اس طرح سے سینٹر میں جو ہے وہ نشان لگا دیا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی بیک سے ہم نے اسے انٹی کلاک وائز جو ہے وہ گھومانا ہے اس طرح سے ان جو ہے وہ پوائنٹس کو اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہماری جو ہے وہ آئی سائٹ کافیت تک بہتر ہو جائے گی کیونکہ میں نے کوئی بتایا کہ یہ لنکڈ ہوتے ہیں ہمارے برین کے ساتھ تو پھر یہ ہمارا ورک کریں گے اور اس طرح سے ہماری آئی سائٹ سلولی سلولی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے گھر میں بھی کافی یہ پرابلم موجود ہوگا جس طرح کہ میری گھر میں بھی موجود ہے اور اس طرح سے آپ کی آئی سائٹ کافی بہتر ہوتی جاتی ہے تو میری اس ٹپ کو اپلائی کیجئے گر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ٹپ نے کتنا فائدہ دیا اور آپ کو ہی میری ٹپ کیسی لگی تو آتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹپ کی طرف ٹپ نمبر تھری کی طرف تو جب میں نے یہاں پہ نشان لگایا تو مجھے خیال آیا ہے کہ میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں جی بلکل اس طرح سے اکثر بچی جو ہے ہاتھوں پہ نشان وغیرہ لگا کے پین وغیرہ کیا جاتے ہیں جو کہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ باڈی سپریے وغیرہ یا پرفیومز وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو آپ نے جسٹس کے پر کر لینا ہے سپریے اور سپریے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اس کو ساف کریں گے یہ دیکھیں بلکل سپریے کرتے ہی یہ ساری انکٹو ہے وہ بے جائے گی تو پھر آپ اس کو ساف کریں گے جیسے آپ اسے ساف کریں گے ٹیشو پیپر سے تو یہ بلکل ہی آپ کے ہاتھ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے اور آپ کے انکٹو ہے وہ بلکل اتر جائے گی تو آپ اسے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسی لگی آتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹپ کے طرف تو یہاں پہ ہم کافی پریشان ہوتے ہیں اپنی کیبلز وغیرہ کو لے کر ہماری تارے وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اکثر گم جاتی ہیں اور بکری رہ جاتی ہیں تو ہمیں ٹائم پہ نہیں ملتی تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے تو ہم نے لے لیں سٹراؤ ہم سٹراؤ کے استعمال سے ہم جو ہے اپنی تاروں کو بائنڈ کریں گے اور ان کو بلکل سیف کر دیں گے کہ اس کے سنٹر میں اس طرح سے جو ہے ان کو باس کر کے اور ہم نے ان کو ٹائی کر لینا ہے اپنی جو ہے وہ سٹراؤ کے ساتھ ہم ایک سائٹ سے ٹائی کریں گے اس کے بعد ہم دوسری سائٹ سے ٹائی کریں گے اور یہ اس طرح سے یہاں پہ ٹائی ہو جائے گا اور پھر ہماری جو ہے وہ کیبل جو ہے وہ سیف ہو جائیں گے اب ہم اتنی سپیس ان کی بن گئی ہے کہ ہم ان کو کہیں بھی اٹھا کے جو ہمارے ہینگر وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ لٹکا دیں گے اور پھر جب ہم ضرورت ہوگی تو ہم پورا گھر چھانے کی ضرورت نہیں بڑھے گی اور ہم ایسی لی ان کو جو ہے وہ اٹھا کے آرام سے نکالیں گے جس کیبل کی ضرورت ہوگی اور اس کو ہم یوز کر لیں گے تو اب مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ بالکل نو کاؤس جو ٹپ میں نے آپ کو بتائی تو یہ آپ کو کیسی لگی اب ہم آجاتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف آفیس طرح کی کنٹینر ہم اکثر لے کر آتے ہیں جوسیز وغیرہ میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو کلپس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں آفیس فائل وغیرہ میں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کا ہم نے استعمال کر کے ہم نے ایک اورگنائزر بنانا ہے فریچ کے اندر فریچ کے ڈور پہ ہم اسے اس طرح سے لگا دیں گے اور پھر جو ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اتردر گم رہی ہوتی ہیں سپیشٹی جو ہمارے فریچ کو ساف کرنے والے جو ہے وہ سپون وغیرہ ہوتے ہیں جو فریچ کے ساتھ ملتے ہیں یا پھر ہماری ادرک لہسن ہوتی ہے تو ہم ان کو اس کنٹینر میں جو ہے وہ ایزیلی سیف کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم ایک بنا لیں گے اور اس میں اس طرح سے ہم ان کو سیف کر لیں گے اب آتے ہم اپنی ٹپ نمبر سیکس کی طرف جو بلکل ان کلپس کی مدد سے ہم کیسے جو ہے اپنے فریچ کی سفائی کریں گے اور ہم کس طریقے سے بجلی کا بل ہو جائیں گے جی تو ہمارے یہاں پہ جو ہے ربر وغیرہ ہوتے ہیں فریچ پہ لگے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے جسٹین کلپ کو لے لینا ہے اور یہ کلوٹ کلپ ہیں اس کے استعمال سے آپ بہت ایزیلی جو ہے اپنے فریچ کو ساف کر سکتے ہیں اکسی ہوتے ہیں کہ ربر جو ہے وہ لوس ہو جاتا ہے اور پھر سفائی کے دوران یہ پھٹ جاتا ہے تو ان کے لوس ہونے کی وجہ سے جو ہے گیس لیک ہوتی رہتی ہے اور پھر آپ کا بجلی کا بل جاتا ہے ہم نے کیا کیا کہ کورٹن لے لی ہے اور اس کو ہم نے اس کلپ کے اندر پھسا لیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کی کلیننگ کریں گے اور اس طرح سے ربر کی کلیننگ کرنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا ربر نہیں پھٹے گا اور یہ ٹائپ بھی ہو جائے گا اور پھر آپ کی جو ہے وہ ساف ہو جائے گا تو پھر آپ کا گیس لیک نہیں ہوگی اور گیس لیک نہیں ہوگی تو آپ کو بجلی کا بل جو ہے وہ کام آئے گا تو بجلی کی بچت کا یہ طریقہ آپ کو کیسے لگا آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اب ہم آجاتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف جب بلکل اس طرح سے آپ چاول وغیرہ بوائل کرتے ہیں تو اس کو جو پانی ہو تو اس کو آپ کرا دیتے ہیں تو آپ نے اس کو بلکل نہیں گرانا کیونکہ یہ بہت کام کا ہوتا ہے اسپیشلی آپ کے سکین کے لیے تو آپ نے اس کو کیوبز میں ڈال کے فریز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نکال کے اور کلینسنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور اسپیشلی جب آپ نے میک اپ وغیرہ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ فریز کی کلینسنگ انہی کیوبز سے کیجئے یا کوئی ماسک اپنے بنانا ہو تو اس کے اندر ان کیوبز کا یوز کیجئے اب ہم آتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف جب بلکل یہ میری ٹیپ ہے میٹ کو لے کے اکثر ہمارے سب کے گھروں میں اس طرح کے میٹ ہوتے ہیں جو کیکس یوز ہونے کی وجہ سے سائٹ سے مر جاتے ہیں میں اس کو میٹ کو آج واش کرنے لگی دی تو میں نے سوچا پہلے آپ کے ساتھ ایک ٹیپ شیئر کر لی جائے آپ نے اس طرح سے لینے لینی ہے برف اور ان کو ڈال دینا ہے اپنے اس پارٹ پہ جہاں پہ یہ مر جاتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ مڑے بھی جو پارٹ ہوتے ہیں زیادہ یوز کی وجہ سے مر جاتے ہیں ان پہ اس طرح سے آپ نے برف کو پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جب تک مکمل طور پر پگل نہیں جائے گی تب تک آپ نے اس کو نہیں اٹانا جب یہ مکمل پگل جائے گی ایک تو میٹ ضرور گلا ہو جائے گا لیکن خیر ہم نے واش کرنا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بلکل سٹریٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے برف رکھتے ہیں یہ تھوڑا سا سٹریٹ ہو گیا اور جب یہ بلکل برف ختم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں بلکل سٹریٹ ہو گیا تو آپ کو میری ٹپس کیسے لگیں میں جی ضرور بتائیے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ